ہلو بھائیوں میں ہوں دیپک دیو تلو اور آپ سبھی کا میرے چینل پر سواگت ہے بھائیوں آج میں آپ نے فیصلے لے کر آگئے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوچ سینہ کے چموالی جوان سہید چموالی جوانوں کی سہادت کے بعد سپر ایکشن میں مودی سرکار نو بجے سی سی ایس کی بیٹھاک سری نگر رادناتھ جائیں گے چموالی جوانوں کی سہادت کے بعد سپر ایکشن میں ہیں مودی سرکار یہ اس وقت تھی سب سے بڑی خبر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جان کر دیں گے تو ویڈیو ان تک پورا دیکھنا اگر آپ ہمارے چینل سے جننا چاہتے ہیں تو نیچے لالکلکل سبسکرائب بٹن دبا کر فٹا فٹا ہم جو جڑی جائیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبارنا اس سے کہ میں کوئی بھی نئے سٹوڈ ڈالوں اس کا نوٹیپین سب سے پہلے پہنچے گا آپ کے پاس پلواوا میں ہوئے آتنگ کی واردات کے بعد دیش بھر میں جبردست آکروس ہے دیش کے اندر سرکار نے پاکستان کو موت اور جواب دینے کی مانگ کر رہا ہے دیش کے کئی سہروں میں لوگوں نے پاکستان کے خلاف پردرسن ہو رہا ہے وہیں پاکستان اور ان کے آتنگ کیوں کی اس کائرانہ حرکت کو کے اندر سرکار نے گمبیرتا سے لیا ہے ایک سن میں آگئی ہے پی اے مودی نے کہا ہے کہ جوانوں کی سہادت بیکار نہیں جائے گی آج سرکچہ معاملوں کی کیبنیٹ کامیٹی کی بیٹھک ہوگی پردان منطری نرندر مودی گرہ منطری راجنا سنگھ سمیت انیس ادسین میں سامل ہوں گے یہ بیٹھک سنبہوتے صبح نو بجے قریب ہو گئی وہ ہے این آئی اے کی ایک ٹیم آج صبح گھڑنا سطل پر جا کر چانچ کرے گی این آئی اے کے ایک آئی جی رینگ کا دھکاری اس ٹیم کے اگوائی کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹیم میں بارہ سے دستی ہو سکیں گے کینڈریف گرہ منطری راجنا سنگھ بھی آج پلواما جائیں گے اور حالات کا جائے جائے لیں گے آتنگ کی حملے کے بعد این اے سے اجیت ڈوول لگاتاری حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور سینئر ادھکاریوں سے جانکاری لے رہے ہیں بھوٹا اندورے پر گئے گرہ سچیو کو واپس بنا لیا گیا ہے گھاٹی میں سی آر پی ایک جوانوں پر آتنگ کی حملے کے بعد پورے دکچن قسمیر میں موبائل انٹرنیٹ سے بند کر دی گئی ہے وہیں سیرجنگر جلے میں انٹرنیٹ کی سپیڈیو کم کر کے ٹو جی پر لا دیا گیا ہے ساتھ ہی پورے قسمیر میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق آٹھ فروری کو خوپی ایجنچی نے جمہو قسمی راشتر راجمار پر آتنگ کی حملے کا الٹ جاری کیا تھا الٹ میں کہا گیا تھا کہ آتنگ کی راجمار پر آئی ڈی کے حملے کر سکتے ہیں بتا دے کہ گروہ آر کو جمہو قسمیر کے پوروالا میں بڑا آتنگ کی حملہ ہوا ہے اس حملے میں سی آر پی ایپ کے چموڑی جوان سہید ہو گئے ہیں جبکہ کئی جوان گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں آتنگیوں نے یہ حملہ سی آر پی ایپ کی چھتر بٹالین کی بسو پر کیا سی آر پی ایپ کی ستر گاڑیوں سے یہ کافلہ جمہو سے سری نگر جا رہا تھا کافلے میں ساملتے قریب پچیس سو جوان اوری میں اٹھارے ستمہ دوہ سوڑا میں ہوئے آتنگی حملے کے بعد کسمیر میں یہ سرکھ چھبلوں پر اب تک کا سب سے بڑا آتنگ کی حملہ مانا جا رہا ہے اوری حملے میں انیس جوان سہید ہوئے تھے سری نگر جمہو ہائیوے پر اس تھیت اونتی پورا علاقے میں آتنگیوں نے جی سی آر پی اپ کے ایک کافلے کو نسانہ بنایا آتنگی سنگرٹن جی سے محمد نے اس حملے کی جمہدار لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آدل احمد ڈار نام کے آتنگی نے اس کافلے پر حملے کی ساجس رچی تھی ویس پھٹوک سے بھری ایک گاڑی لے کر آئے جی سے محمد کے آتنگی آدل نے سی آر پی اپ جوانوں کے کافلوں کی بس سے ٹک کر مار دی آتمہ گاتی حملہ اور آدل دوزر اٹھا میں جی سے سامل میں ہوا تھا اس حملے کے بعد دکسن قسمیر میں کئی علاقوں میں سرکھ چھائی جنچے دورہ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے تو بھائیوں آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا حملہ ہے چموڑی جوان سعید ہے چکہ پورے دیش میں سوک کا ماتم من چکا ہے اس پر آپ کیا مود یہ ایکشن پر حال لیتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جلدی ہماری سیکنڈ نیوز میں اگر دوسری نیوز آپ سننا چاہتے ہیں تو پھٹا پھٹا ہمارے چیلن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جہ جہ دہ سیئر کریں تو آج کی لتنے بھائیوں ویڈیو میں جہ ہی جہ بھال